اسلام علیکم نوبل کرییشن کی پریٹ فارم پر میری کہانی کے لسنرز اور ڈیٹرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یا سنگل دنیا کی جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے آپ لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا پھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل کرے تو آج ہم سب نوبل کریشن کے پریٹ فارم پر نہ صرف سنیں گے بلکہ پڑھیں گے بھی سلفائٹ نور راجبوت کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوبر آئیے شروع کرتے ہیں کچھ دیر بعد ہم دان انکل اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے انہوں نے ہانی کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا وہ آسیاں بیگم سے پوچھ رہے تھے نہیں مجھے لگتا ہے اسے بہت تیز بخار ہے آسیاں بیگم نے بتایا تھا میں ڈاکٹر کو کول کرتا ہوں وہ پریشان سے ڈاکٹر کا نمبر ملا رہے تھے جبکہ آسیاں بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی تھی جب آدھ اکیدمی گیا تھا جسے اب رہیم انکل لینے گئے تھے جبکہ ماہم سوئی ہوئی تھی ملازم خانم کو یوں کھویا کھویا سا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے خانم نے اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے دروازہ لوگ کیا تھا پھر اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے میز پہ رکھا تھا اسے اس موبائل سے شدید خوف آ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ ابھی سب لوگ اسے کول کریں گے سب اس کا مزاق بڑھائیں گے ان اشتہارات پر اس کے دونوں نمبر تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ چلائی تھی اس نے میز پر رکھا بھاری گلدان اٹھا کر موبائل پر دے مارا تھا موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے ٹوٹے پوٹے موبائل کو اس نے الٹ کر اس میں سے سیم نکالی تھی جسے اس نے واش روم میں جا کر پانی میں بہا دیا تھا بد کرتار ہو تم آر جے کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے سمات سے ٹکرائی تھی اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا انڈیل رہا تھا وہ روئی تھی بہت روئی تھی سسکیوں سے اسے اپنا دم گھٹا محسوس ہو رہا تھا آہستہ آہستہ خانم کو سب گھومتا محسوس ہوا تھا ہر طرف اندھیرہ پھیل گیا تھا اس کے دماغ میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی اور پھر وہ چکرا کر گر چکی تھی خانی دروازہ کھولو آسیا بیگم کب سے دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی لیکن خانم دروازہ نہیں کھول رہی تھی کیا ہوا می ماہم اپنی کمرے سے باہر نکلی تھی لیکن خانم نے دروازہ نہیں کھولا تھا شور کی آواز پر حمدان انکل بھی ادھر آ گئے تھے ہر کمرے کی ایک دوسری چابی موجود تھی آسیا بیگم بھا کر اپنے کمرے سے چابیوں کا گچھا اٹھا لائی تھی وہ بری طرح سے ہاپ رہی تھی گھر کے سارے ملازم بھی جھرے ہوئے تھے آسیا بیگم رو رہی تھی کمرے کا دروازہ کھولا گیا تھا سامنے وہ بے ست پڑی تھی ہانی آسیا بیگم چلاتے ہوئے اس کی جانب بڑی تھی لیکن خانم اپنے ہوش کپکی کھو چکی تھی رات ہو گئی تھی مکی گھر نہیں آیا تھا آرجے لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اس کا نمبر بند جا رہا تھا آرجے کا دماغ گھوما تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مکی اسے بتا کر جاتا تھا اور اس کا نمبر کبھی بند نہیں ہوا تھا آرجے نے کبھی خود کو کسی نشے کا عادی نہیں بنایا تھا اور اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے لاؤنج میں رکھی میس کے دراز سے اس نے سگرٹ نکالا تھا اسے جلانے کے بعد اب وہ دھویں اڑا رہا تھا لیکن میری ایک دعا ہے جس دن ہر سی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو دھویں کے مرغولوں میں اسے خانم کا چہرہ نظر آیا تھا جتنا خانم کی آنکھوں میں دکھ تھا اتنا ہی آرجے کی آنکھیں نفرت اور ہکارت سے لبریز تھی کیا مصیبت ہے یار آرجے نے سگرٹ کو دور پھینکا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا آسیا بیگم آئی سی یو کے باہر رکھے صوفے پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی خانم کو نروس بریک ٹاؤن ہوا تھا جوکٹر نے کہا تھا اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے حمدان صاحب بہت زیادہ پریشان تھے آخر کیا ہوا تھا یونیورسٹی یا ہوسٹل میں جوہانم کی یہ حالت ہو گئی وہ سوچ رہے تھے اگلے چوبیس گھنٹے مریضہ کے لیے بہت کرٹیکل ہیں آپ لوگ دعا کریں کہ مریضہ کو ہوش آ جائے جوکٹر کی باتوں نے آنسیا بیگم کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا تھا آخر اجل اپنا کام کر ہی گئی تھی وہ جہنم جیسی آگ میں تڑپ رہی تھی زندگی اور موت کی جنگ لڑتی خانم آرجے کو احساس بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی خانم کو ختم کر ڈالا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خانم کو دو دن بعد ہوش آیا تھا آنسیا بیگم کی جان میں جان آئی تھی یہ دو دن ان کے لیے سولی پر لٹکنے کے برابر تھے جیسے ہی خانم کو ہوش آیا تھا آرجے کے الفاظ کسی گھات لگائے بیٹھے دشمن کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے تھے میں نے کچھ نہیں کیا وہ چلائی تھی حمدان صاحب اس کی طرف بڑھے تھے آسیا بیگم نماز پڑھ رہی تھی ہانی بیٹا کچھ نہیں ہوا تم ٹھیک ہو سب ٹھیک ہیں ریلیکس وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے میں ڈکٹر کو بلاتا ہوں یہ زیاج عبیل تھے جو حمدان صاحب کے دو دن آفیس نہ آنے پر ہسپیٹل آگے تھے انہیں حمدان صاحب نے ہی ہانی کی خراب طبیعت کا بتایا تھا وہ ہانی کی عیادت کے لیے آئے تھے دونوں بہت اچھے دوست تھے انکل وہ آہ آر آر جے ہانی با مشکل بول پائی تھی وہ رو رہی تھی آر جے کے نام پر زیاج عبیل کے قدم ساکت ہوئے تھے کیا ہوا کون آر جے حمدان انکل نے پوچھنے کی کوشش کی تھی انکل وہ میں نے کچھ نہیں کیا جا یہاں سے میں نے کچھ نہیں کیا وہ دروازے کی طرف دیکھ کر چلائی تھی اسے وہاں آرزے کھڑا مسکراتا نظر آ رہا تھا وہ اس پر کہہ کہے لگا رہا تھا ڈاکٹر نے کمرے میں آنے کے بعد اسے نیندعوت انجیکشن لگایا تھا انہیں کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا کہاں پڑتی ہے تمہاری بیٹی حمدان زیادہ جبیل نے اپنے خوشک ہوتے گلے کے ساتھ ہانی کے متعلق پوچھا تھا حمدان انکل نے پریشانی سے انہیں ہانم کی یونیورسٹی کا بتایا تھا آر جے بھی وہی پڑتا ہے اسی یونیورسٹی میں اور اسی سبجیکٹ میں وہ ماسٹر کر رہا ہے یہ ضرور اس نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا زیادہ جبیل سوچ کر رہ گئے تھے انہیں ہانم کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا کیا کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ آر جے کو زیادہ جبیل کی گول آئی تھی وہ اسے کبھی کبھی فون کرتے تھے لیکن اس طرح اتنے غصے میں کبھی بات نہیں کی تھی وہ گویا دھاڑے تھے کون سی لڑکی بڑے ڈیڈ آر جے حیران ہوا تھا زیادہ معصوم مت بنو حمدان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں جانتے ہو وہ بزنس پارٹنر ہے میرا ساٹھ فیصد شیئرز کا مالک ہے وہ میری کمپنی میں حمدان آر جے زیرے لب بڑ بڑ آیا تھا اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکی آئیں تھی وہ اسے اپنا شجرہ نصب بتا دیتی تھی جو آر جے کو ہمیشہ یاد رہتا تھا یہ پہلی بار ہوا تھا اسے یاد تھا اس کی کسی گل فرینڈ کے باپ کا نام سیتھ حمدان نہیں تھا ہاں حمدان وہ لڑکی اسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ تم نے پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اس وقت ہوسپٹل میں ہے نروس بڑیک ٹاؤن ہوا ہے اسے اگر اسے کچھ ہوا نا تو تمہاری خیر نہیں وہ غصے سے دھاڑتے فون بند کر چکے تھے وارٹ رابیش آر جے کا دماغ گھوما تھا وہ پہلے ہی بری طرح ڈسٹروف تھا اب پتہ نہیں کس کی غلطی اور گناہ کا اسے قصور وار ٹھہر آیا جا رہا تھا اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی آٹھ دن ہوسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آئی تھی سب کچھ بدل گیا تھا ہانم کی رنگت میں زردیاں گل گئیں تھی اسے ہر طرف آر جے نظر آتا تھا کہہ کہہ لگاتا ہوا وہ اس پر کسی آسیب کی طرح مسلط ہو گیا تھا جاؤ یہاں سے میں نے کچھ نہیں کیا میں کسی سے نہیں ملی جاؤ جان چھوڑو میری وہ سوفے پر رکھے کشن اٹھا اٹھا کر لاؤنج کے دروازے پر مار رہی تھی جہاں اسے آر جے نظر آ رہا تھا اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا آر جے کا گھر پاس ہی تھا ہانم کو لگتا تھا کہ وہ ابھی آئے گا اور سب کو اس کی اصلیت بتائے گا کیا ہوا ہانی کوئی نہیں ہے وہاں پر آسیا بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی مجھے نہیں یہاں رہنا مجھے دور جانا ہے بہت دور پلیس وہ آنسوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ ہمدان انکل کی منتیں کر رہی تھی ہمدان انکل اس کی باتیں سن کر گہری سوچ کا شکار نظر آ رہے تھے یہی مشورہ انہیں ڈاکٹر نے بھی دیا تھا کہ بچی کو کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور لے جایا جائے وہ کچھ سوچ کر اٹھ گئے تھے یقیناً وہ اس سوچ پر عمل پیراہ ہونے والے تھے آج پورے ایک مہینے بعد اٹھائیس اپرل کے دن آر جے کو مکی کی کول آئی تھی پہلی بار آر جے نے مکی کے بغیر اتنے دن گزارے تھے کہاں مر گئے تھے تم مکی کہاں چلا گئے ہو یار آر جے بہت غصے میں تھا بدنصیبی کے مرا نہیں لیکن ڈر ہے کہ سزا سے پہلے موت نہیں آئے گی مکی عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا کیا ہو گیا ہے تمہیں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو آر جے نے پوچھا تھا تمہیں یاد ہے آر جے تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تم نے خواب میں ہانی کو آگ میں دکا دے دیا تھا اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو آر جے چڑ گیا تھا ایسا ہی ہوا تھا نا مکی پوچھ رہا تھا آہ آہ لیکن اس بات کا اس وقت کیا مقصد آر جے الچا تھا مبارک ہو تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا آر جے تم نے جیتے جی امہ خانم کو جہنم میں دکیل دیا ہے تم نے اسے آگ کے اس دریاء میں پھینکا ہے جس میں نہ صرف اس کا جسم بلکہ روح بھی جلس گئی ہوگی مکی کی بات سن کر ایک پل کو آر جے کا دل رکا تھا وہ ساکت رہ کیا تھا آخر تم نے اسے اتنا سر پہ سوار کیوں کر لیا ہے مکی کچھ غلط نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ آر جے کڑ کر بولا تھا ضروری نہیں کہ جسمانی عذیت ہی غلطی کے زمرے میں آتی ہو ذہنی اور روحانی عذیت انسان کی دھچیاں بکھیر دیتی ہیں یہ تم نہیں سمجھو گے مکی اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا بس کر جو مکی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے آر جے کو اس کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی یہ میں خود نہیں جانتا بس ڈر لگ رہا ہے بہت اس سے بات کرنے کی حمد نہیں ہو رہی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے مکی نے جواب دیا تھا وہ بہت بے بس نظر آ رہا تھا معافی حد ہے مکی کس بات کی معافی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا ذمہ دار ہوں اس بات کی معافی یہ بتاؤ کہ کب واپس آ رہے ہو آر جے نے بات بدلتے ہوئے پوچھا کبھی نہیں مکی نے جواب دیا تھا کیا مطلب کبھی نہیں آر جے حیران ہوا میں نے مائیگریشن کروالی ہے اب میں لاہور کبھی نہیں آؤں گا مکی کا لہجہ ختمیا تھا اس سے پہلے کہ آر جے کچھ کہتا وہ فون بند کر چکا تھا اور آر جے حیران پریشان سا فون کو دیکھ کر رہ گیا تھا وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی چہرے پہ سنجید کی چھائی تھی اس ایک مہینے میں وہ سرطہ پیر بدل گئی تھی آنکھوں کے نیچے سیاں ہلکے پڑھنا شروع ہو گئے تھے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانم نے مر کر دیکھا تھا آ جائیے امی ہانم نے آنکھوں میں آئے آنسوں کو پیتے ہوئے کہا تھا مت جاؤ ہانی مت جاؤ آنسیا بیگم اس کے اتنی دور جانے پر بہت دکھی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانم انہیں چھوڑ کر جائے اپنی ماں کی التجا پر ہانم کا دل پھٹنے کو آیا تھا وہ خود اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اس کی مکی کے ساتھ تعلقی بات گھر والوں تک پہنچ جانی تھی اور پھر اس کی ماں نفرت کرتی اس سے یہی چیز اندر ہی اندر ہانم کو کھا رہی تھی وہ اپنی ماں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی اسے ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا جیسے ابھی آرجے کہہ کہہ لگاتا ہوا آئے گا اور سب کو بتا دے گا پھر سب ختم ہو جائے گا بس اسی لئے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ جب سب کو اس بات کا علم ہو وہ دور ہو اور کسی کی نفرت اور حکارت نہ دیکھ سکے میں جلد واپس آؤں گی امی خانم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا میرا دل نہیں مانتا تمہیں اتنی دور بھیجنے کو آسیا بیگم کی آواز رند گئی تھی امی خانم کہتی آسیا بیگم کے گلے لگ گئی تھی وہ کمزور نہیں پڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ مضبوط بھی نہیں رہ سکی تھی وہ جی بھر کر روئی تھی وہ آسیا بیگم سے ایسے لپٹ رہی تھی جیسے خدا نہ خاص تا پھر کبھی نہ لوٹے گی جلد ہی ہانی بیٹی تمہارے پاس پہنچ جائے گی مجھے امید ہے تم اس کا خیال رکھو گی ماہی ہم دان انکل فون پر ماہی کو ہانی کے متعلق سمجھا رہے تھے وہ خود سچ نہیں جانتے تھے ڈاکٹرز نے بھی انہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی ہانم سے اس حادثے کے بارے میں نہ پوچھے ان کا کہنا تھا بار بار ہانی کو اس واقعے کی یاد دلانا خطرناک ہو سکتا ہے وہ چاہتے تھے کہ ہانم خود ہی سب کچھ بتائے لیکن شاید ہانم اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوتی ماہین اور ہانم نے براہ راست ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا البتہ تصویریں دیکھ رکھی تھی اور نہ کبھی دونوں کی بات ہوئی تھی جی بابا ماہی کو زیادہ فرق نہیں پڑھ رہا تھا اس کے آنے سے وہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے پہلے اسے کچھ وقت دینا اور پھر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہانی بہت اچھی اور صاف دل کی لڑکی ہے انشاءاللہ تمہاری اس سے جلد دوستی ہو جائے گی جی وہ ہانم کی تعریف اپنے باپ کے موز سے سن کر بس اتنا ہی کہہ پائی تھی وہ ہانم کو نہیں جانتی تھی آج وہ اس کے پاس آ رہی تھی ماہی کے عجیب سے احساسات تھے آسیا بیگم سے اس کی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی لیکن ہانم سے تو وہ کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے پھر اپنا خیال رکھنا اور مجھے امید ہے تم ہانم کو جلد اپنے ساتھ واپس لاؤ گی وہ بھی ہستے مسکراتے وہ پور عظم سے کہہ رہے تھے ماہی بس سرخے لاکر رہ گئی تھی وہ پورے مہینے کے بعد گھر سے باہر نکلی تھی بہت روئی تھی وہ ماہم جواد اور آسیا بیگم سے ملتے ہوئے لیکن اسے جانا ہی تھا اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمدان انکل نے اپنے تمام تار احتیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک مہینے کے اندر اس کے پیرس جانے کا انتظام کیا تھا میں آپ لوگوں سے روزانہ بات کیا کروں گی یہ خانم کے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے آسیا بیگم نے اسے بہت سی دعاوں کے سائے میں رخصت کیا تھا انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہو گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ بہت تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی اس نے آرجے کے گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اس شخص کی وجہ سے آج امہ ہانم کو اپنا گھر اپنا ملک اور اپنی ماں کو چھوڑ میلو دور جانا پڑ گیا تھا جیسے جیسے گاڑی ائرپورٹ کی طرف پڑھ رہی تھی ہانم کا دل تڑپ رہا تھا یہ تو تیہ تھا کہ اس کے ایک ایک آنسو اور اس کی تڑپ کی قیمت آرجے کو چکانی تھی لیکن کب یہ صرف قدرت کو پتا تھا پیرس جانا اس کا خواب تو نہیں تھا لیکن اکثر جو ہم نے نہ سوچا ہو وہی ہو جاتا ہے وہ پیرس کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی بھیگی پلکوں اور اداس دل کے ساتھ اگر وہ اس حادثے سے پہلے یہاں آتی تو یقیناً جھوم تھی کیونکہ یہاں پر ڈیزنی لینڈ تھا اس کے خوابوں کی دنیا وہ دنیا جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی پریوں کا دیس اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھی نہیں آرجے کے لفظوں نے ختم کر دیا تھا اب تو مسکرانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ائرپورٹ سے باہر آئی تھی چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا وہ موڈرن لوگوں کے درمیان عجیب سی لگ رہی تھی سب سے الگ سب سے جدا اب اسے ماہی کو ڈھونٹنا تھا حمدان انکل نے اسے نیا موبائل لے کر دیا تھا جس کو اس نے چھونے کی بھی ہمت نہیں کی تھی اسے لگتا تھا یہ موبائل اس کی بربادی کا ذمہ دار تھا اور وہ اپنی اس سوچ میں ٹھیک بھی تھی ہاں میں ائرپورٹ پر اپنے دوست کو لینے آیا ہوں جی بی جان میں بالکل ٹھیک ہوں وہ مگن سا فون پر کہتا آگے باہر رہا تھا جی میں کوشش کروں گا کہ ان چھوٹیوں میں پاکستان آ سکوں ہشام بی جان سے بات کر رہا تھا وہ مسکرا رہا تھا کیا اسے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ پیرس میں اتنی خوبصورتی سے مسکرایا نہیں کرتے یہاں پر موجود لوگ ایسی جادوی مسکراہت پر دل بھی ہار سکتے ہیں جیسے ماہی ہار گئی تھی ایک تیز ہوا کا جھونکہ ہشام کے وجی چہرے سے ٹکرایا تھا وہ ٹھٹک کر رکا تھا اور پھر گردن موڑ کر پاس سے گزرتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو چادر میں لپٹی تھی اسے کچھ محسوس ہوا تھا وہ جو سال پہلے ہوا تھا جب امہ خانم اس سے ملی تھی ہشام کا دل زور سے دھڑکا تھا اسے اس لڑکی پہ امہ خانم کا گمان ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا اسے مارکیچ والا واقعہ یاد آ گیا تھا جب امہ خانم کے دھوکے میں وہ ماہی سے جاں ملا تھا یہ امہ خانم نہیں ہو سکتی وہ یہاں کیسے خود کو سمجھاتا وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا ایلا اور ماہی خانم کو ائرپورٹ سے گھر لے آئی تھی وہ خاموش تھی ایلا بار بار اس سے سوال کر رہی تھی وہ بس جواب دے رہی تھی ہانی تم فریش ہو جاؤ تھک گئی ہوگی نا تب تک میں کھانا لگواتی ہوں ماہی نے اسے مشورہ دیا تھا اسے لگا تھا کہ خانم کافی چالاک ہوگی لیکن وہ جتنی تصویروں میں ماسوم نظر آتی تھی حقیقت میں بھی اتنی ہی تھی ٹھیک ہے وہ اس بات میں سرحلاتی اٹھ گئی تھی ملازمہ اس کا سامان اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے پیچھے وہ بھی ماہی تمہاری کزن تھوڑی عجیب ہے نا ایلا نے اس کے جانے کے بعد پوچھا تھا ماہی نے اسے گھور کر دیکھا تھا تمہارے ڈیٹ کی کزن کی بیٹی تمہاری بھی سیکنڈ کزن ہوئی نا اس کے گھورنے پر ایلا نے کندے اچھکا کر کہا خیر اب یہ میرے پاس آگئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی ایلا نے دانت نکالے تھے جبکہ ماہی کچھ سوچتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا کھانے کے بعد ہانم اپنے کمرے میں آگئی تھی رات کافی ہوئی تھی اور وہ کافی تھکن کا شکار تھی بالوں کو باندھنے کی غرض سے وہ اٹھی تھی کمرے میں موجود فنیچر کافی قیمتی تھا کسی چیز نے بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا وہ جہاز سائز آئینے کے سامنے کھڑی تھی سنہری بالوں کی آبشار کمر پہ بکری پڑی تھی بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن بھٹکا تھا ایک فلم سی اس کے سامنے چلنے لگی تھی اما میں سوچ رہی ہوں کہ بال کٹوالو ہانم نے اپنے بالوں کا نیچے سے معاینہ کرتے ہوئے آسیا بیگم کو اپنی سوچ سے آگاہ کیا تھا ہرگز نہیں آسیا بیگم نے غصے سے منع کیا لیکن کیوں دیکھیں نہ خراب ہو رہے ہیں ہانم روحانسی ہوئی تمہیں نانی اماں کہا کرتی تھی کہ لمبے بال نیک لڑکیوں کی نشانی ہوتے ہیں ہائے آسیا بیگم کی بات پر ہانم نے گھوم کر انہیں دیکھا تھا اس کی آنکھیں اپنی ماں کی عجیب منطق پر حیرانی سے پھیلی تھی لمبے بالوں کا نیک ہونے سے کیا تعلق اماں وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی قیامت کے دن لمبے بال عورت کا پردہ بنیں گے اور میری بات کان پھول کر سن لو ہانی اگر تم نے دوبارہ بال کٹوانے کا نام دیا تو مجھ سے پرا کوئی نہیں ہوگا وہ اسے دھمکی اور حکم دونوں سناتی کچن میں جا چکی تھی جبکہ ہانم حیرت سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی آئینے میں دعا سا اٹھنے لگا تھا اس کا گھر آسیا بیگم اور وہ دور کہیں فضاء میں تحلیل ہونا شروع ہوئے تھے ہانم کی آنکھیں نم ہوئی تھی نیک اور شریف تو دیکھو منظر بدلا تھا آرجے سامنے آئینے میں کھڑا جنناتی کہکہے لگا رہا تھا ہانم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا تالی بجاتا ہنستا وہ اس کا مزاک اڑا رہا تھا اس کے کہکہے ہانم کو پاگل کر رہے تھے نیک نہیں بد کردار ہو تم وہ شولے اگلتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا نہیں کچھ نہیں کیا میں نے وہ ہجانی انداز میں چلائی تھی وہ ہنسے جا رہا تھا خانم کے ضبط کا پیمانہ لپریس ہوا تھا چک کر جاؤ وہ چیہی تھی اور سنگھار میں اسے پرفیوم کی ایک بوتل اٹھا کر پوری قوت سے آئینے میں دے ماری تھی اپنی طرف سے اس نے آرجے کو مارا تھا اسے خاموش کروایا تھا چھنکی آواز کے ساتھ کانچ بکھرا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا تھا ہانم کی حمت جواب دے گئی تھی وہ وہیں نیچے بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو دی تھی وہ آرجے کے آسیب سے بچنے کے لیے بہت دور آ گئی تھی لیکن شاید بھول گئی تھی کہ آسیب تو ساتھ سمندر پار تک پیچھا کرتا تھا کافی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی تھی اور پھر کراہ کر بیٹھ گئی تھی ٹوٹے ہوئے کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں چپ گیا تھا درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی ہمی ہانم نے درد کی شدت سے آسیہ بیگم کو پکارا تھا لیکن پھر یاد آنے پر کہ وہ کوسو دور تھی اس کا دل مزید تڑپاگ تھا مشکل سے کانچ کا ٹکڑا پاؤں سے نکالنے کے بعد وہ بیٹھ پر بیٹھی تھی اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا لیکن اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تھی اور پھر اسے میز پر ٹیشو کا ڈبا رکھا نظر آ گیا تھا وہ لنگڑا کر چلتی میز تک پہنچی تھی اور پھر کافی سارے ٹیشو نکال کر زخم پر رکھے تھے آہستہ آہستہ خون رسنا بند ہوا تھا وہ لیٹ گئی تھی لیکن اس کی سسکیاں بند نہیں ہمی تھی اسے سب یاد آ رہے تھے اور خاص طور پر آر جے کی باتیں جو کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلتی تھی میں چاہتی ہوں میں تم ہی بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے اتنا درد کہ دن کرتا ہے اپنے کنپٹیوں پر انگلیاں رکھ کر اتنی زور سے دباؤں کہ وہاں سے خون کا اخراج ہو شاید اس خون میں وہ تمام بازی وہ تمام سوچیں بھی بہ جائیں جو میرے ذہن کو عذیت کے نشتر چبھو رہی ہیں میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے اتنا درد کہ جیسے کوئی میرا دل کسی پسکر پہ رکھ کر کسی ہتھوڑی سے اس میں کیل گارتا ہے اور بس ایک کیل سے بس نہیں کرتا بلکہ بار بار وہ اس عمل کو دہراتا ہے گارتا ہے نکالتا ہے گارتا ہے نکالتا ہے پر موت نہیں آنے دیتا میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسی تکلیف جیسے کسی زندہ انسان کو کسی پیڑ کے ساتھ باندھ کر کسی پرانی چھوڑی سے اس کو جگہ جگہ سے کاٹا جائے اس پر کوڑے برسائے جائیں اتنے کوڑے کہ اس کے وجود کا گوشت اس کی ہٹیوں سے الگ ہو جائے پر موت کے فرشتے کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہو میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ کہ کاش میری عذیت کے میاد پر پورا اترے تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس عذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں اور جو میں محسوس کرتی ہوں درد میں ڈوبی رات آہستہ آہستہ بیٹ رہی تھی اور سسکیوں کی آواز بھڑتی جا رہی تھی صبح چار بجے کا وقت تھا آرجے نیند سے بوجھل آنکھے لیے سونے کے لیے لیٹا تھا اسے چار سے پانچ بجے کے درمیان نیند آتی تھی ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ عجیب سے احساسات کے تحت ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا تھا اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی سائیڈ لیمپ آن کر کے اس نے پورے کمرے میں نظر دھڑائی تھی لیکن اسے کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا تھا وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سیر چھٹک کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی سسکنے کی آواز سنائی ساف سنائی دی تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا کون ہے آرچے نے پوچھا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا آواز ہنوز آ رہی تھی وہ بستر سے نیچے اترا اور کمرے کی کھڑکیوں کو کھولنے کے بعد اس نے ہر طرف نظر دھڑائی تھی کہیں کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا لیکن آواز آ رہی تھی یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا وہ بڑھ بڑھ آیا تھا ابو وہ کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے لاؤنچ میں آیا تھا غلام دین ملازم سوفے پر سکون سے سویا پڑا تھا سسکیوں کی آواز وقفے وقفے سے ابر رہی تھی آرجے کا دماغ گھوما تھا اسے شک ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی لڑکی موجود تھی وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا لیکن لڑکی ہوتی تو ملتی نا اب تو مکی بھی یہاں نہیں تھا تھک ہار کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا نیند اسے سونے کا کہہ رہی تھی اور سسکیاں اس کی نیند کی دشمن بنی ہوئی تھی دن چڑے تک وہ لاؤنچ کے سوفے پر بیٹھا رہا تھا جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تھا سسکیوں کی آواز ابرنے لگتی تھی سورج کی سنہری روشنی نے رات کی سیاہی کو کاتا تو سورج کی شوائن لاؤنچ میں موجود کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آنے لگی آرجی کو سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا غلام دین کپ کا نماز کے لیے اٹھ کر جا چکا تھا لیکن اس نے آرجی سے وہاں بیٹھنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی شڑیوں کے چہ چہانے کی آوازیں ہر طرف پھیل گئی تھی تھک ہار کر وہ سوفے پر لیٹ گیا تھا وقت کو اس پر ترس آیا تھا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اوہ میرے خدایہ یہ کیا ہوا ملازمہ ناشتے کے لیے خانم کو اٹھانے آئی تھی اور پھر اس کے زخمی پاؤں کو دیکھ کر گبرا گئی تھی یہ پچاس سالہ لوسی تھی جو ہر وقت سیاہ رنگ کے گاؤن میں ملبوس رہتی تھی ماہی اور ایلہ اسے لوسی ماں بلاتی تھی لوسی ماں نے ایلہ کو پالا تھا اور اسے بھی وہ دونوں بہت عزیز تھیں گھر کی صفائی سترائی کا خیال لوسی ماں ہی رکھتی تھی البتہ کھانا بنانے کے لیے حلیمہ تھی یہ کیا ہوا بچے وہ ہانم کی طرف بڑی تھی ہانم کی رات نہ جانے کب آنکھ لگی تھی نہ ازان کی نہ الارم کی آواز آئی تھی اور نہ کسی نے اسے اٹھایا تھا وہ سوئی رہی تھی لوسی ماں نے آگے بھڑ کر اس کے زخمی پاؤں سے ٹشو کو اتارا تھا گو کے چپکا ہوا تھا بیٹ کی چادر جہاں اس کا پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے سرخ ہو چکی تھی سوتے وقت شاید اس کو خون بہتا رہا تھا درد کے باعث خانم کی آنکھ کھولی تھی یہ کانچ کیسے ٹوٹا ہم کو بلالیا ہوتا ہم خود ہی اس کو صاف کر دیتا وہ خانم کو جاگتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہی تھی ٹشو اتاننے کے بعد لوسی ماں کی نظریں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھی کچھ یاد آنے پر وہ کمرے میں رکھے بڑے میس کے نیچے والی دراز کی طرف بڑی فرسٹیٹ باکس نکال کر وہ دوبارہ خانم کے پاس آئیں تھی خانم چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی رونے کے بعد خانم کی آنکھ سوجن کا شکار تھی سپریٹ سے زخم صاف کرنے کے بعد لوسی ماں نے اس کے پاؤں پر پٹی باندی تھی طبیت ٹھیک ہے تمہارا پٹی کرنی کے بعد اب وہ خانم کی صرف آنکھوں کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی خانم کو بے احتیار ہی آسیا بیگم یاد آئی تھی اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی روتا کیوں ہے بچے کوئی مسئلہ ہے تو ہم کو بتاؤ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی میرا صرف بہت درد کر رہا ہے خانم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی ہم میڈیسن اور چائے لے کر آتا ہے رونا نہیں تم ٹھیک ہو جائے گا دوسی ماں فکر مندی سے کہتی باہر چلی گئی تھی جبکہ خانم اپنے سیر کو تھامتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی تھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی فنکشن تھا اسے روشنیوں سے سجایا گیا تھا آرجے کے ڈپارٹمنٹ کی طرف اٹھتے قدم رکے تھے اسے روشنیاں دیکھ کر کیفے کے پاس درختوں کے نیچے خفقی سے گھورتی ہوئی خانم نظر آئی تھی یہی جگہ تھی جہاں اس نے خانم کو چڑھانے کے لیے اسے اپنے الفاظ یاد آ گئے تھے وہ خود تو جی رہا تھا اور جو وجہ بنی تھی اسے ختم کر دیا تھا آرجے نے وہ صرف جھٹک کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑا تھا جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا سامنے گراؤنڈ میں لکڑی کے بینچ پر اسے وہ بیٹھی نظر آئی تھی وہ شام جب اس نے خانم سے مسکرا کر بات کی تھی وہ آسمان کو تکتی ہوئی جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی جب بجلی کی چمک میں اس کے چہرے پر کچھ چمکا تھا ماضی اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے خانم کو ختم کیا تھا نفرت ہے مجھے تم سے وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیئے تھے ڈپارٹمنٹ میں اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا مکی جا چکا تھا محروبی دونوں کی مایگریشن ہو گئی تھی وہ بھی جا چکی تھی جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا وہ جنت روڈ پر تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا انگلیش ڈپارٹمنٹ کے سامنے اسے وہ درختوں کے نیچے بنے فٹ پات پر محروب کے ساتھ کسی بات پر ہنستی نظر آئی تھی وہ تھٹک کر رکا تھا وہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی آر جے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ جھٹکے سے مڑا تھا سامنے زولوجیکل میوزیم تھا اب وہ محروب کے ساتھ میوزیم کے باہر سیلفیاں لیتی نظر آ رہی تھی آر جے کا سیر چکرا گیا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سیر کو تھاما تھا نفرت ہے مجھے تم سے شدید نفرت سنا تم نے امہ حانم شدید نفرت کرتا ہوں تم سے وہ چل لایا تھا سٹوڈنٹس نے رکھ کر اور پلٹ کر اسے دیکھا تھا کچھ دیر بعد وہ اپنے حواسوں میں لوٹا تھا گہری سانس لیتا وہ حانم کو پیچھے چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا ایک مہینہ ہو گیا تھا حانم کو پیرس آئے اس نے کبھی اپنے کمرے سے باہر دروازے تک کا فاصلہ تیر نہیں کیا تھا وہ گھر میں ہی گھوم لیتی تھی کبھی باہر جانے کی خواہش نہیں کی تھی اس کا موبائل جو اسے حمدان انکل نے دیا تھا وہ بند پڑا تھا اسے اون کرنے کی حانم میں ہمت نہیں تھی لوسی ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی گھر سے فون آتا تو وہ ماہی کے فون سے ہی بات کرتی تھی اور اسی کے لیپ ٹوپ سے وہ اپنے پیاروں کی شکل دیکھ پاتی تھی دن گزرتے جا رہے تھے لیکن خانم نے مو نہیں کھولا تھا اس نے کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس کی زندگی کا ناسور بن گیا تھا وہ درد آڑ کر سو جاتی تھی در اور خوف کے سائے اسے جاگنے پر مجبور کر دیتے تھے اسے مائک دین نے آ لیا تھا ذرا سی تیز روشنی شور اسے پاگل کر دیتا تھا دل ہر وقت خراب لہنے لگا تھا متلی ہوتی تھی سر چکراتا تھا فرض کہ وہ اندھیروں کی دنیا میں چلی گئی تھی ہر وقت اس کے کمرے میں اندھیرہ رہنا شروع ہو گیا تھا اسے نارمل ہونے کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا لیکن وہ یہاں آ کر مزید دنیا سے کٹ گئی تھی آرجے نام کے آسیب نے اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کل لیا تھا ہنی تم ٹھیک ہو وہ اپنے بازو کو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی اس کا مقصد روشنی سے خود کو بچانا تھا کمرے میں پہلے ہی اندھیرہ تھا لیکن وہ جسمانی درد سے بچنا چاہتی تھی دروازے پر دستک ہوئی تھی ہانم چونکھر اٹھی تھی اسے ماہی نے سپیس دی ہوئی تھی وہ کبھی کبھی ہی اس کے پاس آتی تھی ماہی چاہتی کہ وہ جلد از جلد نارمل ہو لیکن کوئی آسار نظر نہیں آ رہے تھے ہانم نے اٹھتے ہوئے جواب دیا تھا کیا میں اندر آ جاؤں ماہی پوچھ رہی تھی جی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اندر آئیے وہ زبردستی مسکرائی تھی ہانم نے ہاتھ بڑھا کر بیٹھ کے ساتھ میں اس پہ رکھا لیمپ آن کیا تھا روشنی جیسے ہی کمرے میں پھیلی ہانم نے آنکھیں بند کر کے خود کو روشنی کی عذیت سے بچانا چاہا تھا ماہی اندر آئی تھی اس نے ہانم کی اس حرکت کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھ کر اس نے پردے پیچھے کیے اور انہیں کھول دیا خانم نے بے احتیار اپنے آنکھوں پر دائیاں بازو رکھا تھا انہیں بند رہنے تو تیز روشنی مجھے چھپتی ہے خانم کے لہجے میں التجاہ تھی روشنی کب چھپنے لگی خانم یہ تو اندھیرے کو ختم کرتی ہے ماہی سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی سر میں درد ہو جاتا ہے خانم نے بے بسی سے بتایا وہ اسی لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے تم نے خود کو اندھیروں کی عادت ڈال لی ہے تمہیں یہ عادت ختم کرنی چاہیے اندھیرہ مجھے سکون پہنچ جاتا ہے میرے بابا کہتے ہیں کہ اندھیرہ انسان کو نگل جاتا ہے انسان میں ساری ساری منفی سوچے اندھیرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تمہیں اس اندھیرے کی دنیا سے باہر نکل کر روشنی کا سامنا کرنا ہوگا آج ماہی اسے قائل کرنے آئی تھی نہ جانے کیوں خانم اسے اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی وہ معصوم تھی خاموشی کا ایک گہرا پہرا تھا اس پر میں نہیں کرنا چاہتی کسی بھی چیز کا سامنا خانم نے بیزاری سے کہا تھا تم امہ حانم بھی ہونا ماہی کے سوال پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا میں نے سنا تھا کہ امہ حانم ایک باہمت لڑکی ہے وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ہاری وہ ہمیشہ حالات کا مقابلہ کر کے انہیں ہرانے کی ہمت رکھتی ایک بہادر لڑکی ہے ماہی کی بات پر خانم کا دل کٹ سا گیا تھا وہ بہادر لڑکی ایک ابن آدم سے بری طرح ہار کر آئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ بنت حوہ تھی غلط سنا ہے آپ نے امہ حانم ایک کمزور لڑکی ہے خانم نے گہری عذیت سے جواب دیا تھا ہوگی لازمی ہوگی لیکن اب اسے بہادر بننا ہوگا اگر امہ حانم کو پیرس میں بزدلی اور مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اسے واپس پاکستان چلے جانا چاہیے پیرس ایسے لوگوں کو خوش آمدید نہیں کہتا پاکستان واپس جانے کے نام پر حانم نے لرس کر ماہی کو دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی بلکل تمہیں واپس جانا ہوگا یہ اندھیروں کی زندگی تم وہاں بھی گزار سکتی ہو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہانی تمہیں یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے اگر یہاں رہنا ہے تو دس منٹ میں تیار ہو جاؤ تمہارے موبائل اور سیم ریجیٹریشن کے لیے جانا ہے اور اگر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہتی تو اپنا سامان پیک کر لو تمہیں واپسی کا ٹکٹ مل جائے گا وہ دو ٹوک لہچے میں کہتی واپس جا چکی تھی جبکہ ہانم پریشان سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی ماں ہی جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ دھمکی کار آمد ثابت ہوگی وہ اب مزید اسے یوں ابنورمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی تجھے ہو نصیب گدا گریب تیرا دست ناس دراس ہو یہی بد دعا ہے کہ فتنہ گر تیرا غسم سہرہ لباس ہو رہے مرز غم میں تو مقتلا نہ دوا ملے نہ دعا ملے تجھے ہو قضا کی جو آرز ہو تیری عمر اور دراز ہو آرجے نے ہر اس جگہ پر جانا چھوڑ دیا تھا جہاں کبھی ہانم گئی تھی وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس کی زندگی سے سکون نام کی چیز کہیں غائب ہو گئی تھی وہ رات کو سو نہیں پاتا تھا سسکیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اسے دن میں نیند نہیں آتی تھی اس نے نیند کی گولیاں کھا کر دن میں سونا شروع کر دیا تھا وہ رات کو جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا وہ آواز اس کی سمات میں ہتھوڑوں کی طرح لگنا شروع ہو جاتی تھی وہ ساری رات لاؤنج میں بیٹھا رہتا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا وہ ملتان چلا گیا تھا اور پھر واپس بھی آ گیا تھا وہ سسکھیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی مکی کے بینا دوستوں کی محفل میں اس کا دل نہیں لگتا تھا رفتہ رفتہ وہ اپنی سوشل زندگی سے کٹنے لگا تھا یہ وقت کا بہت بڑا انتقام تھا وہ ماہی اور ایلا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی جب سے وہ پیرس آئی تھی آج پہلی بار گھر سے باہر نکلی تھی ماہی کی دھمکی کام کر گئی تھی اب اسے لبو پر ایک خوبصورت سی مسکراہت ڈرنگ رہی تھی خانم کے چہرے پر سنجید گی چھائی تھی ایلا کچھ کہنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی تھی اور پھر ایک دم چونک گئی تھی خانم کے گاڑی کے شیشے کے پاس بیٹھی تھی آدھے کھولے شیشے سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی جو خانم کے چہرے کو چھو رہی تھی ہے یہ کیا تھا ایلا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خانم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا سورج کی شواؤں میں خانم کے چہرے پر کچھ چمکا تھا کیا خانم کے چہرے پر الچن پھیلی تھی تمہاری چھن پر کچھ شائن کیا تھا وہ پیدائشی نشان ہے یعنی برت مار جب میں پیدا ہوئی تھی یہ تب سے ایسے ہی ہے خانم نے بتایا تھا یہ ایک موٹی کے سائز کا سفید رنگ کا دبا تھا جیسے سیاہ رنگ کا تل ہوتا ہے لیکن یہ سفید تھا اور جب کبھی سورج کی روشنی اس پہ براہ راست پڑتی تھی تو یہاں سے ایک چمک پیدا ہوتی تھی واو ایلا اب اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا برت مارک دیکھا تھا اسے ام خانم سب سے الگ لگی تھی اداسیوں کی شہزادی جو شاید راستہ بھٹک کر پیرس آ گئی تھی وہ تینوں شام کو واپس لوٹی تھی ماہی نے انہیں کھانا باہر ہی کھلایا تھا وہ ہانم کو روشنی سے متعارف کرانا چاہتی تھی جنہیں وہ بھول گئی تھی ہر طرف رونک تھی جو شاید اسے متاثر کرنا چاہتی تھی لیکن خاموشی اس کی روح میں اتر گئی تھی جب اداسیاں روح میں اتر جائیں تو رون کے متاثر نہیں کرتی البتہ باہر کی تازہ ہوا نے اسے ذہنی طور پر سکون پہنچایا تھا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی کپڑے بدلنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی یہ وہ ہانم تو نہیں تھی جو کچھ ماہ پہلے حسین ترین ہوتی جا رہی تھی یہ تو گھنزتا دیمک کا کھایا ہوا مجسمہ لگتی تھی وہ پلٹنے والی تھی جب وہ آئینے میں ابرہ تھا اس پر کہہ کہہ لگاتا اس کا مزاق اڑاتا اس کے لمبے والوں اور اس کی نیک نامی پر جملے کستا ہانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا آنسو اس کی آنکھوں میں پھیلنے لگے تھے اور پھر وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں کچھ جھونٹ رہی تھی آج یہ کہ کہہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے بلاخر اسے ایک دراز سے اپنی مطلوبہ چیز مل ہی گئی تھی وہ کینچی کو ہاتھ میں پکڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اسے اپنے اندر سے ہر وہ چیز ختم کرنی تھی جو اس کے مزاق کا سبب بنی تھی کینچی والا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے لمبے بالوں کو بے دردی سے کاٹ ڈالا تھا اس نے اپنے نیک ہونے کا ایک نشان مٹا ڈالا تھا اب اسے رفتہ رفتہ امہ ہانم کو ختم کرنا تھا کیا ہو گیا ہے آرچے تم اتنے چٹڑے کیوں ہو گئے ہو خشام نے آرچے کو فون کیا تھا جو کب سے بج رہا تھا لیکن وہ اٹھانے کی زحمت نہیں کر رہا تھا اور جب اٹھایا تو آواز میں واضح ناغواری تھی نہیں تو ایسی بات نہیں ہے خشام کی بات سے آرچے کو اپنی ناغواری کا احساس ہوا تھا وہ تھک چکا تھا صرف کچھ ہی مہینوں میں ابھی تو اسے بہت لمبا سفر تیہ کرنا تھا آرچے نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا دی اس کی آنکھیں بند تھی کیا بات ہے آرچے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ عجیب سا رویہ رکھے ہوئے ہو کوئی پریشانی ہے کیا خشام کے لہجے میں فکر اور پریشانی واضح تھی سب ٹھیک ہے آرچے نے جانے خود کو تسلی دی تھی یہاں شام کو یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا میں کچھ دنوں تک پاکستان آ رہا ہوں سچ جلدی آؤ پھر آرچے کو اس کے آنے کی دلی خوشی ہوئی تھی ایک وہ شخص تھا جو اسے بینا مطلب کے بیلوس محبت کرتا تھا اور آرچے کو محبت کی ہی ضرورت تھی رمضان گزر چکا تھا دونوں ایدین بھی گزر چکی تھی وقت گزرتا جا رہا تھا وہ بھی بدل گئی تھی لیکن نہیں بدلا تھا تو صرف اس کا اندر نہیں بدلا تھا جس میں دکھ کے گہرے سائے اپنے پنجے گاڑے بیٹھے تھے ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا پیرس میں تھنڈ بھرنا شروع ہو بھی تھی وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی ہاتھ میں میکزین تھا ٹی وی چل رہا تھا البتہ اس کا دماغ نہ تو میکزین پڑھنے میں تھا اور نہ ٹی وی پر چلتے پروگرام دیکھنے میں کھلے بال کمر پہ بکھ رہے تھے جنہیں وہ وقفے وقفے سے کٹوال لیتی تھی کہاں بالوں کی یاپ شار تھی اور اب کہاں بال مشکل سے آدھی کمر تک آتے تھے سیاہ رنگ کی جینس پر گھٹنوں تک آتی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی دوبٹہ گلے میں لٹکا ہوا تھا وہ امہ حانم تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی وہ تو کوئی اور ہی تھی جو بدل گئی تھی اس کی نمازوں میں کمی نہیں آئی تھی البتہ دعا کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھتے تھے وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے ناراض تھی وقت سے خود سے سب سے یا پھر اللہ سے اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی کبھی کم نہیں ہوتی تھی وہ ایلہ کی باتوں پر ہستی تھی لیکن اس کی مسکان جھوٹی تھی کبھی کبھی کہہ کہاں لگاتے اس کے لب اچانک ساکت ہو جاتے تھے ہستے ہستے رونے لگتی تھی لیکن نہ تو وہ آرجے کے آساب سے پیچھے چھوڑا آئی تھی اور نہ اس کی باتوں سے راتوں کو اس کی سسکیاں کمرے میں گونچتی رہتی تھی ہشام اس کے سامنے بیٹھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی آرجے اس کا اپنا بھائی مجھے یقین نہیں ہوتا آرجے تم اتنا بھی گر سکتے ہو تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی گئی تھی ہشام کے لہجے میں افسوس تھا اور اس سے بھی زیادہ ہانم کے لیے دکھ تھا وہ پاکستان آیا ہوا تھا اس کے مکی اور ہانم کے بارے میں پوچھنے پر آرجے نے غصے میں سب بتا دیا تھا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میری غلطی ہے آرجے کو اس سے اس جواب کی امید نہیں تھی اسے لگا تھا کہ وہ بھی ہانم کو برا بھلا کہے گا تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے آرجے گناہ ہشام دبی دبی آواز میں چلایا تھا اور اس گناہ کا ثبوت یہ ہے جو تم سو نہیں پاتے ہو جو بے سکونی تمہارے اندر پھیل گئی ہے نہ یہ سب اس گناہ کی وجہ سے ہوا ہے مو بند رکھو شامو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ گناہ تو اس ہانم نے کیا تھا پارسہ بنتی تھی جبکہ تھی وہ خاموش ہو جاؤ آرجے پلیس خاموش ہشام کی اندر مزید امہ ہانم کے بارے میں غلط سننے کی ہمت نہیں تھی اس کا دماغ جم چکا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے کیا کر دیا تھا آرجے اور کہاں چلی گئی تھی وہ سوال اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے تم ایک نہایت کمزور مرد ہو آرجے تم ایک لڑکی سے ڈر گئے ہشام کی بات پر آرجے نے چونکر اسے دیکھا تھا اس کی تیوری چڑی ہوئی تھی تم ڈر گئے تھے نا کوئی انسان وہ بھی لڑکی پہلی بار تمہارے مقابلے پر آیا تھا پہلی بار کسی نے آرجے کے علاوہ کسی کو سراہا تھا تم سے برداشت نہیں ہوا تو تم نے اسے اسی طرح سے یونیورسٹی چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا ہشام کی بات سن کر آرجے کا دماغ بھک سے اڑ گیا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہ تو سرہ سر الزام لگایا تھا ہشام نے اس پر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ایک لڑکی سے کیوں جالنس ہوں گا وہ احتجاجن چلایا تھا اگر ایسی بات نہیں ہے تو پوچھو اپنے دل سے پھر کس گناہ کی سزا دی تم نے اسے اس کی کم عمری کی غلطی کو تم نے اس کے لیے عذاب بنا دیا اور آرجے مزید نہیں سن سکتا تھا وہ غصے سے اٹھا تھا اور گھر سے باہر نکل گیا تھا جبکہ پیچھے ہشام کا دل پر لا رہا تھا موسیقی